اس نے سوال کیا کئی دفعہ جو عقیدہ سکھایا جاتا ہے صحیح ہوتا ہے مگر سکھانے کا طریقہ بہت غلط ہوتا ہے تو بات ماننے دل نہیں چاہتا ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کرے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کتاب و سنت پر ہے عقیدہ تعہید پر ہے سلف پر ہے منحج سلف پر ہے لیکن بتانے کا طریقہ اتنا عجیب ہوتا ہے جس کے وجہ سے دل نہیں چاہتا کہ وہ لے لیکن میں ایک بات تو یہ پہلے کہوں گا جب بات اللہ کی کتاب اس کی رسول کی سننا جو صحابی شدہ ہو ہم تک آ جائے کتاب و سنت کی بات صحابہ کے طریقے پر ہم نے اسے مان لینا چاہیے بولنے والا کوئی بھی ہو بولنے والا کوئی بھی ہو ایک بات لیکن یہ بات دیکھی گئی انسانی مشاہدہ اور ایکسپریمنٹڈ چیز ہے کہ اگر پروڈکٹ کوئی آدمی سیل کر رہا ہے اور باتچیت درست کرتا تو پروڈکٹ زیادہ بیش پاتا ہے اور باتچیت درست نہیں کرتا ہے تو پروڈکٹ کم سیل کر پاتا جو لوگ مارکیٹنگ میں میری بات کو زیادہ اچھے سمجھ سکتے ہیں پروڈکٹ تو سب سے بیسٹ ہے آپ کے پاس لیکن آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی ہے تو وہ اردو میں ایک مثال بھی بولتی کہ بیر بکتے اور نہیں بولتی کہ سیب بھی نہیں بکتے دو عورتیں ہیں ایک سیب بیچری جو صحت بیمار ہونے کے بعد صحت کے لیے کھایا اور ایک بیر ہے جس سے بیماری آ جاتی ہے منزو خام ہو گیا لیکن اگر وہ بول کے بیچری بیر ہے میٹھ ہے اچھے فلا ہے تو لوگ اٹھا لیتے ہیں اور سیب والی اگر خالی خامج بیٹھی بیچنگ کو مارکیٹ میں کوئی سیب نہیں خریدتا ہے تو میں یہ کہوں گا بیسے تو لے لینا چاہیے بات چاہے وہ آدمی جیسا ہی بول رہا ہوں لیکن اگر صحیح بات بول رہا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا کتاب و سنت کے دائیوں کو اپنی بات کو ایک دم بہترین اور سب سے اچھی انداز جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی جیسے اس کے صحابہ لوگوں تک پیش کرتے تھے اس نرم دلی سے اس انداز سے پیش کریں اس درد سے پیش کریں اس تلپ سے پیش کریں کیونکہ میرا بھائی اس چیز کو لے لیں گا انشاءاللہ تو مجھے اس کا عجر ملنے والا ہے اور اس کی زندگی بدل جائیں گی آخرت میں وہ بھی کامیہ ہو سکتا ہے مجھے بھی عجر دے سکتا ہے تو انشاءاللہ صلی اللہ خبول کریں گے لیکن اگر ہم جا کے عقیدہ صحیح ہیں اور کسی بھی ہستے ہستے بڑھ رہے آہ تم مجھے کیسے تم کو کیا سمجھتا ہے ہم دیکھو توحید پرست کیسے رہتے ہیں سامنے والے کوئی بات تو صحیح بول رہے ہیں کہ توحید پرستی ہے لیکن وہ جو حسی ہے اس کو آمادہ کریں گی آپ کے بارے میں دل میں گھن گھن برائی پیدا کرنے کی اور وہ آپ کی سب سے صحیح بات بھی تاریخہ بھی اختیار کریں انشاءاللہ عزیز یہ اچھا اور پیارا تاریخہ میرے لئے اور آپ کے لئے سواب جاریہ بن جائیں گا کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے زندگیوں کو بدل لیں گے بس آخرت ہماری کامیاب ہو جائیں گے ہے نا کیونکہ جو شخص آپ سم کی حدیث جامعہ ترمیزے گی جو شخص ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائیں مدھا خود حق پر ہو اور دوسروں کو بلائیں تو جتنے لوگ اس کے بلانے کے وجہ سے آئیں گے سارے لوگ جو عمل کریں گے اس کو ملیں گا جس نے بلایا اور کرنے والوں کیا جرب میں سے کوئی کمی نہیں ہوں گی ہم چاہتے ہیں نا لہٰذا ہم اچھی بات کو اچھے تاریخ سے پیش کریں تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوں گے اور اچھی بات کو اگر ہم گھٹیا طریقے سے پیش کریں گے تو بہت سی بار ہمارے حق اور سچ اور سچی بات کو بھی لوگ لینے سے انکار کر دیں گے